خصوصی خوش آمدید سید عاطف کازمی صاحب کو سلام علیکم کازمی صاحب تو بہت ہی ہمارے لئے ایک خوشی کا موقع ہے آپ کا تعلق مہر شریف کے جو گارڈینز ہیں سٹائن کے اس ان سے ہے نا دی ایسی ہی ہے جو خاجہ سید رحمت اللہ نے جو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی بیر بھائی ہیں اور ان کی اولاد میں سے ہی ہیں تو جنریشن آفٹر جنریشن جو ہے وہاں پہ جو خدمت کا جو کام ہے وہ بھی ہم انجام دیتے آ رہے ہیں اور جو کسٹڈی ہیں وہاں کی دربار شریف کی وہ بھی ہمارے پاس جو ہے سالوں سے ہمارے پاس ہی ہمی دروازے کھولتے ہیں اور ہم ہی بند کرتے ہیں تو انہی کا خاندان جو ہے انہی کے خاندان میں سے ایک میں اتنا جو خائر صاحب کا غلام آزر ہے آپ کے ہستونیس پروگرام کے اندر سے تو جناب یہ ہستونیس کے لئے تو بہت ہی ایک خوشی کا موقع ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت بہت ہند کے بادشاہ ہیں خاندان غریب نواز تو اس حوالے سے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں آپ کی جو فیلحال آپ فارسی کے حوالے سے ایران گئے ہیں فارسی سیکھنے مزید سیکھنے پرنا آپ دیلی میں پڑھتے ہیں جامعہ اسلامیہ میں مہیں سے آپ نے اور ارادہ آپ کا ہے کہ پی ایج ڈی بھی مہیں سے کریں گے انشاءاللہ تو اسی مضمون پر یعنی کہ مرفوضات حضرت خاجہ عثمان حارونی جب کو انیس الارواح کے نام سے مقبول ہیں اور ان کو کمپائل خاندہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اس پہ آپ کا ایک تحقیقی مقالہ ہے اس کے بنیادی جو نکات ہے میرے خیال سے وہ آج آپ ہم سے گفتگو کریں گے نا درست جو ہے سب سے پہلے میں ہستو نیس کے تمام کارپران کو میں مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام جو ہے بناکت کرتے ہیں اور جو میرا جو جو تعلق ہے آپ نے جو ہے صحیح انسان کو جو ہے چنائے کیونکہ میرا بھی جو تعلق ہے وہ اجمے شریف صحیح ہے اور وہاں کا میں خادم ہوں اور گتی نشین بھی ہوں انشاءاللہ جو ہے جو سب سے پہلے جو ٹاپک کا جو لفظ ہے وہ ہے ملفوضات ملفوضات جو ہے اس کو ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے ملفوضات جو ہے وہ دراصل جو ہے ایک مجموعہ ہوتے ہیں جو صوفیہ کی جو مجلس کے اندر جو ان سے کچھ سوالات کی جاتے ہیں ان کے موریدین وغیرہ جو سوالات کرتے ہیں وہ دراصل جو ہے اخلاق کی جو ترغیب جو ہوتی ہے اس متعلق ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک زمان قدیم سے جو ہے چلتا آرہا ہے مشائق کے چشت کے اندر اور سب سے زیادہ جو مقبولیت جو ملفوضات عدب کو ملی ہے وہ مشائق کے چشت کی وجہ سے ہی اس عدب کو جو ہے مقبولیت حاصل ہے کیونکہ یہ ملفوضات کو جو سمجھنے کے نہیں ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کا ڈیریویشن جو سمجھیں اس اس کا اشتقاق ہوا ہے اور لفظ کو جب جمع کیا تو اس کو جو ہے ملفوض بنایا جس کو ہم سنگولر کہتے ہیں اور جو اس کا جو پرولر ہوگا وہ ہوگا ملفوضات اس کو ہر 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 محقق نے اپنے ادبار سے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس کو میں ایک عمومی طور کے اوپر جو ڈیفائن جو اخلاق حسین دہلی صاحب نے کیا ہے اس کو میں یہاں بتانے چاہتا ہوں ملفوضات مجموع ہوتے ہیں ان بیانات کا جو اخلاق فازلہ اور عمال سالہ کی ترغیب دیتے ہیں اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں یہ جو بیانات ہوتے ہیں انہی کو جو ہے ملفوض کہا جاتا ہے ملفوضات کہا جاتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو آپ کے جو کال آپ کے جو فیل ہیں اور آپ کی جو تقریر ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں ایسے ہی مشایق کی جو کال ہیں ان کے جو فیل ہیں جو ان کی تقریر ہے اس کو ملفوضات کہتے ہیں اب دراصل جو ہے ملفوضات کی جو اہمیت ہے وہ ملفوضات کی اہمیت کو حضرت شیخ فیضلین اتار رحمت اللہ علیہ بہت معروف جو ہے صوفی بھی رہیں اور شاعر بھی رہیں اور نیشہ پور سے ان کا تعلق ہے ان کی کتاب ہے تسکرت الالیہ تسکرت الالیہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس کی جو تسکرت الالیہ کے لکھنے کی جو وجہ ہے اس کے اندر سے ایک وجہ آپ کی یہ ہے انہوں نے بیان جو فرمائی ہے کہ میں نے جو سب سے بہترین جو کلام پایا وہ قرآن اور حدیث کا جو ہے سب سے بہترین کلام پایا اس کے بعد اگر جو میں نے کلام پایا وہ صوفیہ کے اقوال سب سے بہترین میں نے جو ہے پائیں تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس شغل میں جو ہے ڈال لیا ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ کوشش کروں کہ ان کی طرح بن سکوں اگر ان کی طرح نہ بن سکوں تو کم سے کم شرف مشابہت تو حاصل ہو جائے اور اس کو جائے حضرت بابا فریض الدین دن شاکر رحمت اللہ نے بھی فرمایا اور حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ نے بھی فرمایا کہ مشایخ کے جو ملفوظات ہوتے ہیں اس سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے اور آپ فواز الفات کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو ملفوظ جو صوفیہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس متعلق جو ہے حضرت نظام الدین اولیہ کا ایک بڑا مشہور جو کال ہے کہ کشف المحجوب کے حوالے سے اگر کسی کا پیر نہیں ہے تو اس کی رہنمائی کی نہیں کشف المحجوب بھی کافی ہے تو یہ تو بات ہی تصنیف کی مگر جو ملفوظات کی جو بات ہے وہ اس کا جو جمع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ان کی جو صوفی جو ہوتے ہیں ان کی جو مجلس جہاں اس مجلس کے اندر جو ان کے ممتاز جو خلیفہ ہوتے ہیں یا ممتاز جو مرید ہوتے ہیں وہ جو حضرت جو شیخ ہیں وہ جو بیانات فرماتے ہیں اس کو رقم کر لیا کرتے ہیں اور اس کو رقم کرنے کے بعد جو ہے اس کو جب جمع کر لیا جاتا ہے تو اس کو ایک نام دے کر کے ایک مجموعہ جس کو ملفوظات کہا جاتا ہے ایسے ہی حضرت خاجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کی جو ہے ملفوظات جو ہے اپنے پیر مرشد کے جمع کیے جس کا نام انیس الارواہ ہے اور ایسے ہی حضرت خاجہ قدودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر مرشد کے جو ملفوظات جمع کیے اس کا نام دلیل عارفین ہے اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کتاب کو ہم عجمہ شریف سے میرے جو دادا ہیں انہوں نے اس کا انگریز ٹرانسلیشن بھی کیا ہے اور اس کی تخریج بھی کری ہے سید اسحاق محمد صاحب تو سب سے جو بات یہاں پہ گفتگو کو زیادہ ترویل نہ کرتے ہوئے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بتانا چاہتا تعروف کرانا چاہتا ہوں انیس الارواہ سے بھی کہ انیس الارواہ جو وہ مجموعہ ہے جس کو حضرت نظام حضرت نظام علیہ کے جو خلیفہ ہیں امیر حسن علیہ سجزی رحمت اللہ علیہ کے اندر جو ہے بیان فرماتے ہیں قریب نواز کے حوالے سے بست سال ملازم خدمت ایشان بودا یعنی حضرت خاج محمد الدین چشتر حمد علیہ اپنے پیر مرشد کی خدمت کے اندر بیس سال رہے اور یہی کال جو ہے زیادہ قابل اعدبار ہے اور دیگر جو کتاب تذکروں کے اندر جو لکھا ہے دھائی سال کا وہ تاریخی اعدبار سے وہ غلط ہے جیسے سرول عارفین کے اندر اور مناقب العارفین کے اندر جو یہ کال لکھا ہے کہ دھائی سال اپنے مدت جو ہے گزاری یہ گلت کال ہے بیس سال آپ نے جو ہے اپنے پیر مرشد کی خدمت کے اندر گزاری ہے اس بیس سال کے مدت کے اندر آپ نے جو آپ کی پیر مرشد حضرت خاج عثمان ہے حرونی ہے دراصل یہاں پہ ایک بات اور یہاں پہ جو ہے آہ بات آگئی حرونی اور حرونی سے تو دراصل جو ہے اس کا جو خلاصہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جو خلیفہ ہیں حضرت نصیر الدین چراغ بہرگی رحمت اللہ انہوں نے اپنی کتاب خیرور مجالی اس کے اندر بھی کیا ہے کہ یہ حارونی نہیں ہے یہ دراصل حرونی ہے اور حرون جو ہے وہ ایک گاؤں ہیں جہاں سے حضرت خاج عثمان حرونی رحمت اللہ تعلق رکھتے تھے تو یہ بیس سال کی جو مدت جو تھی اس کے اندر حضرت خاج عثمان حرونی رحمت اللہ نے اس کو ان کے ملفوظات کو جو ہے جمع کیا اس کا نام انیس الاروا رکھا اب انیس کے جو معنی ہیں وہ دوست کے ہیں اور جو ارواح کے معنی ہیں وہ روح کے ہیں اور روح کی جو ہے جمع کو جو ہے ارواح کہا جاتا ہے اس لیے اس نام سے بھی اس نام کی برکت سے بھی اور جو ملفوظات جو مشایخ کی جو کال ہوتے ہیں ان کی برکت سے بھی جو لوگ جو ہے اخلاقی ترغیب جو ان کی اخلاقی ترغیب ہوتی ہے اس سے جو ہے سبق لیں کیونکہ یہ قرآن شریف کے اندر بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دھائرگی رحمت اللہ علیہ نے جو الفاظ القبیر ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے پاچ جو ہے پاچ اقسام میں جو ہے ڈیوائیڈ ہے تقسیم ہے اس کی ایک جو اقسام جو آپ نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جو نبیوں کے جو واقعات ہیں گزشتہ نبیوں کے جو واقعات ہیں ان کی ان کے جو واقعات کو جو ہے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس سے لوگ سبق لیں اس سے نصیت لیں تو اسی وجہ سے جو ہے جو مشایخ کے جو ملفوظات ہوتے ہیں ان سے لوگ جو ہے نصیت حاصل کریں اور اپنے اخلاق کی تعمیر جس کو ظاہری اور باطنی طور کے اوپر جو ہے اس کی اخلاق کی تعمیر کریں اس کو سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہسٹوریکل بھی جو ہے ہسٹوریکلی طور کے اوپر بھی بہت اہم یہ اہمیت کا حامل ہے سوفی لیٹریشر کے اندر یہ ملفوظات عدد کیونکہ جو ہسٹوری کے اندر جو ہسٹری لکھی آتی تھی تاریخ لکھی آتی تھی وہ ایکچلی میں کنگ سینٹر ہوتی تھی تو اس کے اندر جو کوٹ کے جو واقعات ہوتے تھے وہی جو ہے بتائی جاتے تھے ملفوظات کے اندر ایک عام انسان کی جو سوچ ہے جو اس کے عقیدے ہیں جو اس کی فکر ہے جو اس کے افقار ہیں اس کو جو ہے بتائی جاتا ہے اور حضرت خاجہ آہ بہت سارے لوگوں کا اس پہ اعتراض بھی ہے کہ جو ہے اس کے اندر تاریخ ہونا چاہیے کیونکہ حضرت امیر حسن علیہ سجزی رحمت اللہ علیہ جو فواز الفات کے جو کمپائلر ہیں انہوں نے ایک نیا پیٹن جو ہے دینے کی کوشش کری ملفوظات عدد کے اندر جبکہ وہ پیٹن اتنا زیادہ مشایخ چشت کے اندر اتنا زیادہ معروف نہ رہا وہ اس لیے اس لیے رہی انہوں نے دی کیونکہ ان کا جو تعلق تھا وہ فوج سے تھا اب ظاہر سی بات ہے جو فوج کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تاریخ وغیرہ کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے تاریخ کو جو ہے اہمیت دیئے جبکہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ کے جو دوسرے بھی ملفوظات ہیں جیسے درر نظامی قوام العقائد اس کے اندر تاریخ کو جو ہے اہمیت نہیں دی گئی ہے صرف جو ان کے جو بیانات ہیں اس کو ترتیب کے اعتبار سے اس کو جمع کیا گیا ہے ایسے ہی حدیث جو ہے جب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حدیث کو جب جمع کر رہے تھے تو اس کے اندر تاریخ جو ہے کون سی تاریخ کو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جو ہے ان کا جب اپنے رولز جب بنا رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا جبکہ اس کے جو اسماع الرجال ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے زیادہ فوکس کیا اور اس کو ٹاپک وائز ہی جو ہے بیان کیے جب اگر ہم حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے خلفاء راشدین کے مطالق آپ کو ملے گا آپ کو دیگر جو حضور کی قرآن کی تفسیر کے مطالق ملے گا ایسے ہی جو ٹاپکس جو انیسو اروہ کے اندر ہیں وہ سب سے پہلے انیسو اروہ میں جو ٹاپک ہے وہ سالات کے مطالق ہے اور انیسو اروہ جو ہے وہ اٹھائیس مجلس کے اوپر مشتمل اور اس کی جو اٹھائیس مجلس ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلے جو ہے وہ سالات کے مطالق ہی ہے اور اس کے اندر جو سب سے پہلے جو آپ نے حدیث فرمائی ہے السلاة المراج المومنین کی جو نماز جو ہے مومن کی جو مراج ہے اس کے اوپر ہی مشایخ نے فوکس کیا ہے تو یہ اس بات کے اوپر بھی جو ہے نشان دہی ہے کہ جو مشایخ کے اندر اتباع شریعت جو طریقت اور شریعت دونوں کو جو ہے انہوں نے لے کر کے چلے ہیں اور اپنے مرید کو سب سے پہلے جو ہے تاقید کری وہ نماز کی تاقید کری جو جو ملفوظات ہوتے ہیں ان کو ہم جو چھوٹے جو definition ہوتی ہے اس کو ہم انگلیش کے اندر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ conversations ہیں ان کے یا ان کے جو seriments ہیں یا discourses ہیں اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کے نئے جو proper جو word ہے وہ تو ملفوظات ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے جو صوفیزم کو تصوف کو جو ہے صوفیزم کہا جبکہ جو تصوف جو لفظ ہے وہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ صوفیزم جو ہے ایک وہ study کے اندر آ جاتا ہے جبکہ تصوف جو ہے وہ خالصتا جو ہے ڈیسو اروہ کے مطالب جو ہے ایک پروفیسر جو علیگر مسلم انیورسٹی کے اندر جو رہے تھے شعبہ تاریخ کے اندر بڑے مشہور historian تھے اور ان کے ان کا نام ہے پروفیسر محمد حبیب انہوں نے اپنا ایک article لکھا تھا چشتی mystic record of the سلطنت period اس کے اندر آنیس الاروہ اور جو حشت بحشت کی جو کچھ کتابیں ہیں اس مطالب انہوں نے نقص کیا تھا تو میں نے جو انیس الاروہ کو جب ہم ترجمہ کرا رہے تھے اور اس کے اوپر جو میرے دادہ نے ترجمہ کیا تھا تو اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ جو ہے اس کے اوپر تحقیق بھی کرنا چاہیے تو جب میں نے تحقیق کری تو جو ان کے جو اعتراضات جو تھے ان کے جو نقص تھے ان کا میں نے جائزہ لیا تھا تو سب سے پہلے میں ان جائزات کے اندر سے سب سے جو بنیادی جو ان کا نقص ہے اور جو عوام لوگوں کا جو جو تصوو جو ملفوظات کی جو نفی کرتے ہیں ان کا یہی جو بیان رہتا ہے جو خیال مجالس کے اندر جو گیاروی مجلس کے اندر موجود ہے اس کے اندر حضرت نصیر الدین شراط دہلوی رحمد اللہ سے کسی شخص نے جو ہے پوچھا کی یہ ملفوظات جو ہے میں نے سنے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے فرمائے کی جو چالیس گاؤ کو جو ہے اگر زنج پوچھاتا ہے تو اس نے جو ہے ایک گناہ کیا جبکہ انیسو اروہ یعنی کی کسی نے اگر دو گائے کو چار گائے کو جو ہے زنج پوچھایا اس نے جو ہے گناہ کیا جبکہ انیسو اروہ کے اندر جو یہ گیاروی مجلس ہے اس کے اندر جو ہے چالیس گائوں کا زگر ہے تو حضرت نصیر الدین شراط دہلوی نے اس کی جو ہے نفی کری کہ یہ ملفوظ ان ملفوظ ایشان نیست ہے یعنی یہ ملفوظ ان کے نہیں تو وہاں پہ صرف ایک ملفوظ کی بات کہی ہے ابھی کیونکہ میں نے گفتگو کو سب سے پہلے جو میں نے جو بتایا تھا اس کے اندر یہی بتایا تھا کہ ملفوظات کا جو سنگلر جو ہوتا ہے وہ ملفوظ ہوتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے ایک ملفوظ کی نفی کری ہے کیونکہ ان کا ملفوظ نہیں ہے اور جس کو ہم اگر انیسو اروہ میں کروس ویریفائی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بتا چل جاتا ہے کہ وہاں پہ جو گفتگو تھی وہاں پہ چالیس گائے کی تھی جبکہ جو شخص حضرت نصیر الدین شراط دہلوی کے پاس آئے تھا وہ دو گائے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیونکہ حضرت نصیر الدین شراط دہلوی کے پاس نے فرمایا کہ میں نے ان کے ملفوظات دیکھے ہیں مگر ایسے یہ ملفوظ ان کے نہیں ہیں پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے خاجگان جو ہمارے شجرے کے اندر جو ہمارے خاجگان آتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو یہ بھی بڑا جو ہے تھوڑا آپ اس کے اوپر بھی اگر گوھر کریں گے جو ان کا شجرہ جو طریقت جو ہے ہمارا مشہعہ کے چشت کا اس کے علاوہ جو حضرت نظام الدین جیسے حضرت خاجہ مcend academ چشتی رحم تلال ہے ان کے خلیفہ حضرت خاجہ قدوم وقتیار کاقی رحم تلال ہے ایسے حضرت ان کے خلیفہ حضرت باوفریدن گنش شکرہ ہے یہ شجرہ طریقت ہے جو ان کے خلافہ رہے جیسے حضرت خاجہ مبودین چشتی رحم تلال رہے کہ جو خلیفہ رہے ان کا نام حضرت صوفی حمید بن ناغوری تھا انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جو طریقت کے اوپر بڑی مشہور رہی مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہ آج کلمی نسخوں کے اندر ہی محفوظ ہے اور اس کا کلمی نسخہ یہ خاکسار دیکھ کر کے آ چکا ہے انڈیا کے اندر گجرات کے اندر پیر محمد شاہ لائبری ہے وہاں پہ اس کا کلمی نسخہ موجود ہے تو حضرت صاحب ادباؤل اخیار جو ہیں حضرت شیخ محمد حضرت شاہ عبدالحق موزد تہلیوی رحمت حضرت نظام الدین اولیاء کے باب میں فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کی جو تصانیف تھی اس سے استفادہ کر کے ملفوظات کو جمع کیا تو اس سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جو تصنیفات کے مطالعہ کرنے کے بعد بھی ملفوظات کو جمع کیا کیا جا سکتا ہے اور جو کنونشنل پیٹن جو تھا صوفیہ کا کہ وہ اپنے جو مجلس کے اندر حاضر رہ کر کے جمع کرتے تھے اس کے علاوہ یہ پیٹن ہمیں دوسرا دیکھتا ہے اور اس دوسرا جو ان کا نقض تھا کہ لوگوں کا اس پر نقض بھی ہے کہ جو پروفیسر حبیب نے بھی نقض کیا کہ اس کتاب سے کسی مشایخ نے استفادہ نہیں کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء کے وقت کے اندر جو ان کے کنٹیمری تھے ان کے ہماثر تھے حضرت شرف الدین یایہ منیری رحمت اللہ ہے حضرت شرف الدین یایہ منیری رحمت اللہ ہے جو فردوسیل سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے انیس الاروہ سے اور دلیل عارفین دونوں ملفوظات سے جو ہے استفادہ کیا ہے اور بالخصوص انیس الاروہ سے اپنی جو کتاب ہے ان کی جو کتاب ہے خوان پور نعمت اس کی سیتیس بھی مجلس کے اندر اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے انیس الاروہ کے جبکہ حضرت نظام الدین اور حضرت شرف الدین یایہ منیری رحمت اللہ ہے انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر اس کے کلمین اس کے موجود تھے جو مشایخ کے پاس بھی موجود تھے حضرت شرف الدین یایہ منیری رحمت اللہ نے جو اس کے مطالق جو گفتو ہوئی ہے انیس الاروہ کے مطالق اس مطالق انہوں نے گفتو کرنے کے بعد انیس الاروہ کے مطالق انہوں نے کہا کہ انہی کے ملفوزات ہیں حضرت خاج عثمان حروی حمد اللہ لائے گی اور دیگر جو کتابیں ہیں تذکرے جو اب اصل میں ملفوزات اور تذکرے کے اندر بھی ایک فرق ہے ملفوزات جو ہیں اس کے اندر جو مشایخ کے جو اخوال ہیں وہ مل جاتے ہیں اور تذکرے کے اندر اگر عمومی تذکرہ ہے تو اس کے اندر عمومی جو مشایق کے جو احوال ہیں وہ مل جاتے ہیں تو مشایق اس لیے یہ دونوں جو سورسز ہیں سوفی لیٹریچر کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسے میرات الاسرار جو ایک تذکرہ ہے سوفیہ جو مشایق چشت کا ایک تذکرہ ہے جس کو اکرم براسوی رحمت اللہ علیہ نے جس کو عبد الرحمان چشتی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے کمپائل کیا ہے اس کے اندر بھی انیس الارواز سے استفادہ کیا گیا ہے اور ایک اکباو الجمال بھی ہے وہ تذکرہ اس کے اندر بھی جو انیس الارواز سے استفادہ کیا ہے خود جو شہاجہ کی جو بیٹی تھی جہارہ اس نے خاجہ مونی الدین چشتری رحمت اللہ علیہ کے احوال کے اوپر ایک کتاب بھی لیکھی ہے جس کا نام ہے مونیس الارواز اس کا کلمین اس کا جو سب سے قدیم ہے وہ بیٹش میزیم لیبری کے اندر محفوظ ہے اور جو انیس الارواز کی جو کچھ اقتباسات جو ہیں وہ شہزادی جہارہ بیگم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہیں انیس الارفین کے نام سے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے جو نقل کیا ہے تو اس سے پہلے مشائق کے یہاں پہ یہ کتابوں سے جو ہے استفادہ رہا مگر جو پروفیسر حبیب نے جو ان کے جو نقل تھے انہوں نے ان نقل کے اندر جو ہے جو بات کہی ہے وہ اتنی زیادہ معتبر نہیں ہے کیونکہ ان کے جو نقل تھے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ ملفوزات کو تصنیف اور تعلیف کو دونوں کو ایک سمجھ لیا جبکہ تصنیف اور تعلیف یعنی کمپائلیشن اور آتھرڈ بائے اس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے کمپائلیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ کر دیتا ہے اس کو کمپائلیشن کہتے ہیں جیسے امام بخاری جو ہیں وہ کمپائلر ہیں بخاری شریف کے ایسے ہی حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ کے جو ملفوزات ہیں اس کو جو کمپائل کیا وہ خاجہ محید دین چشتی رحمت اللہ نے کمپائل کیا تو وہ حضرت خاجہ محید دین چشتی اس کے کمپائلر ہیں اس کے مصنف نہیں ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو دکت جو آئی ہے وہ اس مطالق وہ اسی مطالق آئی ہے کہ انہوں نے دونوں کو ایک چیز سمجھ لیا تعلیف اور تصنیف کو جبکہ ان دونوں میں فرق ہے پھر جو پروفیسر حضرت حبیب نے آگے جو بیان کیا کہ مشارق الانوار کے مطالق تو مشارق الانوار جو ہے انہوں نے صرف ایک ہی سمجھ لیا کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جو استاد بھی رہے ہیں حضرت رضی الدین حسند ساغانی رحمت بڑھا ہے اور ہندوستان کے اندر اگر ہم ہندوستان کے اندر حدیث لٹریچر کے مطالق اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے قدیم مجموعہ حدیث کا ہمیں یہی ملتا ہے مگر یہ مشارق الانوار جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملفوظات جو ہے انڈیا سے باہر لکھے جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشارق الانوار نہیں ہے جو رضی الدین حسند ساغانی کی جو مشارق الانوار ہے جبکہ این القضات جبکہ قاضی آیاز مالکی نے بھی جو ہے مشارق الانوار لکھی ہے جو حضرت خاج عثمان حرونی رحمت اللہ سے کافی پہلے کے بزر گزر چکے ہیں تو اس سب سے جو انہوں نے نقض کیا اس کے اندر جس حدیث کو جو اس میں ذکر ہے وہ حدیث بھی مشارق الانوار جو رضی الدین حسند ساغانی کی اس کے اندر ہمیں نہیں ملتی ہے وہ حدیث بھی یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ انہوں نے جس کو بیس بنایا نقض کرنے کے لیے اس کے اندر وہ حدیث بھی موجود نہیں ہے تو یہ اگر ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علام اقبال کا جو بڑا مشہور شعر ہے خیرت کے پاس خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تو حقیقت یہی ہے کہ جو مشایق کے جو ملفوضات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا طور کی جو وہاں پہ جو عقلی سطح ہے اس کو ان کے ادبار سے جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے ہاں بھر ایک محقق ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ حق ہے کہ وہ نقض بھی کریں اور اس پہ تحقیق بھی کریں مگر تحقیق اگر جو ہے پوزیٹیو ہوگی تو اس کا ریزلٹ جو ہے پوزیٹیو آئیں گے دوسری بات جو حضرت خاجہ محمد دین ششتی رحمت اللہ نے جو ملفوضات جمع کیا پروفیسر حبیب صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ شیخ احمد ماشوق کے مطالق بھی انہوں نے گفتو کری کہ شیخ احمد ماشوق جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نے ان کا ذکر کیا ہے حوال الفات کیا جبکہ شیخ احمد ماشوق جو ہے وہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ ان کے جو برادر تھے ان کے جو بھائی تھے محمد غزالی محمد غزالی کے شاگرد ہیں اور شیخ احمد ماشوق کا جو واقعہ جو انہیں جو ذکر کیا ہے اس کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اب اس کو انہوں نے جو ہے اس سنے کو جو ہے وہ نے سمجھ لیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں اب ظاہر سی بات ہے کوئی چیز کو ہم سنتے ہیں یا جو زبانی روایت ہوتی ہے اگر ہم اس کو سنتے ہیں تو وہ نسل در نسل بھی چلتی ہے یا ہم نے کسی دیگر شخص سے بھی اس کو سنا ہوتا ہے تو مشاہد دوسری کتابوں سے اگر آپ دیکھیں گے جو دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر شیخ احمد ماشوق کے متعلق یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ امام غزالی کے بھائی شاگر تھے اب انہوں نے اس عبارت کو نقص کے لیے استعمال کیا جبکہ ان کا نقص درست نہیں تھا اور اس کو حضرت نظامی رولی نے اس کو اس طریقے سے بھی فرمایا تھا کہ احمد غزالی اب جو اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص سے سنا تو ایک شخص سے سننے میں اور ان کے بات ہونے میں دونوں میں فرق ہے اب ایسے ہی انہوں نے کچھ پروفیسر حبیب صاحب نے یہ بھی جو ہے اس میں فرمایا اس میں لکھا اپنے والا آرٹیکل کے اندر کہ جس مستیزم انہ لور گریڈ اس طریقے سے بھی انہوں نے ایک جگہ جو ہے تحریر کیا ہے جبکہ مستیزم صوفیزم اور تصوف میں کافی فرق ہے تو انہوں نے جو اس کو مستیزم جو ہے اس میں شابل کیا تو یہ تو ایکچلی میں جو ہے یہ عیسائی روایت ہے مستیزم اور ایسے واقعات جو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں جو مشایق سے جو ہے پیش آئے ہیں ان کی مجلس کے اندر یا ان سے ایسے واقعات ان کے ملفوظات میں اگر ہمیں ملتے ہیں تو ایسے جس کو انہوں نے سیرول آلیا جس کو سب سے انہوں نے آثینٹک مانا ہے تو اس کے اندر بھی ایسے واقعات موجود ہیں اس کے اندر مثلاً ایک میں واقعہ اس کا بیان کرتا ہوں سیرول آلیا کا وہ حضرت خاجہ مودود چشتیر حمد علیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ واقعہ اس میں سیرول آلیا میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خاجہ مودود چشتیر حمد علیہ ایک مدت تک کعبہ کا تواف کرتے تھے اب کعبہ ان کا تواف کرتا ہے تو یہ ایسے واقعات جو ہیں آپ کو دیگر ملفوظات کے اندر نہیں مل جائیں گے مگر یہاں پہ جو پروفیسر حبیب کی بات جو میں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے سیرول آلیا کو سب سے آثینٹک مانا تو سیرول آلیا کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تو اب یہ ایسیزم ایسا لور گریٹ کیوں نہیں ہوا جبکہ یہ واقعات جو ہیں اس کو ایک مانا اشنوی تھانوی صاحب نے اس کے مطالق بخائدہ لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے جو ہمیں ظاہری طور کے اوپر دکھ رہا ہے وہ ہم لوگوں کے نئے جو ہے موجود ہے مگر وہ جہاں پہ کعبے کی جو جگہ ہے وہاں سے لے کر کے عرش مولا تک کعبہ ہی کعبہ ہے وہ اسپیس جو ہے وہ کعبہ ہی کعبہ ہے اب کیا پتا کی کونسا کعبے کی اسپیس جو ان کے پاس جا رہی ہے اور اس سے جو ہے وہ کہہ رہے کہ مدت تک جو ہے میں تواف کرتا تب کعبہ میرا تواف کرتا ہے طریقے سے سمجھایا ہے تو ان کی کتاب سے بھی ہم جو استفادہ کریں گے تو ہمیں اس متعلق جو ہے خلاصہ مل جائے گا اور سب سے بات جو پروفیسر حبیب نے ایک بات اور کہی کہ حج اور عمرہ حج اور عمرے کے اندر بھی جو ہے فرق ہے حج جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر جو ہے کیا جاتا ہے اور عمرہ ہم کمی بھی کر سکتے تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتری رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت وہاں پہ کعبہ شریف کے وہاں پہ جو آپ کا جو سفر تھا آپ کے پیر مرشد کے ساتھ جب آپ کعبہ شریف میں وہاں گئے پھر اس کے بعد مدینہ شریف گئے تو دونوں جگہ جب گئے تو وہاں پہ آپ کا ایک عمرے کا جو عمرہ آپ نے کیا وہاں پہ نہ کی حج کیا کیونکہ حضرت باؤ فریدزم گنش شاکر رحمت اللہ علیہ سے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حج اس کے پر واجب ہوتا ہے جو سائب حیثیت اب مشایخ تو اپنی جو زندگی فقر کے اوپر جو ہے بسر کرتے ہیں تو آپ ان کو کہاں پہ سائب استعداد جو ہے محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے جو وہاں پہ جو زیرت کری ہے اس کو اس کو زیرت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو عمرہ بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ عمرہ کیا تو ایسے ہی جو اس کے مطالق انہوں نے نکت کیا اور ایسے ہی دروع عارفین ہے اس مطالق بھی انہوں نے نکت کیا جبکہ اس کے ان کے جو قلمی نسکے ہیں وہ سرول اولیاء سے بھی قدیم اس کے قلمی نسکے ہمیں مل جاتے ہیں جو سرول اولیاء کا جو نسکہ ہے وہ اتنا زیادہ تقریباً حضرت خالی نظام دین اولیاء کے چار سو یا سارہ تین سو سال بعد کا سب سے اولین جو محققین نے جس کو ذکر کیا ہے وہ سب سے اولین جو قلمی نسکہ اسی کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے کا کوئی قلمی نسکہ آج تک محققین کو نہیں مل پایا جبکہ دروع عارفین ہے انہوں نے سرول اولیاء کے قلمی نسکے سے پہلے ان کے نسکے موجود ہمیں مل جاتے ہیں جیسے آپ کے یہاں پہ اگر دیکھ سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی لائبری ہے لاہور کے اندر وہاں پہ بھی موجود ہیں اس کے قلمی نسکے انڈیا کے اندر علیگر مسلم یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی اس کے قلمی نسکے موجود ہیں اور پٹھنہ کے اندر خدا بخش لائبری ہے وہاں پہ بھی اس کے قلمی نسکے موجود ہیں یہاں پہ زمنی طور کے اوپر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں میں یہاں پہ کہ دروع عارفین جو ہے اس کا 825 ہجردی کا سب سے قدیم اور جو سیرول اولیہ ہے وہ اس کا جو نسکہ ہمیں مل رہا ہے وہ تقریباً 16 سینچوری کا ہمیں جو ہے اس کا قلمی نسکہ مل رہا ہے 16 17 سینچوری کا تو جس کو انہوں نے بیس بنایا نقص کرنے کے نیے تو ان نقص کو جو ہے انہوں نے تحقیقی طور کے اوپر اس کو کروس ویریفائی دیگر چیزوں سے نہیں کیا تو اس وجہ سے جو پرابلم جو آئی ہے لوگوں کے اندر وہ یہی پرابلم آئی کہ ان لوگوں نے جو آج جو جیسے مستشرکین حضرات ہیں جو تحقیق کرتے ہیں وہ ان آرٹیکلز کو جو ہے اپنا بیس بنا لیتے ہیں تحقیق کے نہیں کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ تحقیق تو کم کرتے ہیں کاپی زیادہ کرتے ہیں تو دکت یہاں پہ یہ ہے کہ اگر لوگ تحقیق کریں تو اس کے اندر یہ بات کا جو ہے خلاصہ ہو سکتے تو میں نے یہی کوشش کری کہ اس کے اندر تحقیق کے ساتھ کیونکہ مجھے اس کے اندر چھے مہنے لگے اس تحقیق کے اندر اور تحقیق کرنے کے بعد میں نے اس تحقیق کو لوگوں کے پاس لوگوں کو پیش کیا محققین حضرات نے کافی اس کو جو ہے پسند کیا اور پسند کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر لوگوں نے اپنے کمنٹس بھی دیئے تو یہ کافی مشہور رہا اور حضرت مرانا رومی رحمت اللہ اللہ تو خود فرماتے ہیں اپنی محسنہ بھی کے اندر ایک اشار ہے گفت او گفت اللہ بود گرچے از حلکوم عبداللہ بود یعنی جو ان کے جو مشایق جو چیز فرما رہے ہیں اپنے مریدین وغیرہ کو وہ اصلاح کے ان یہ فرما رہے ہیں اور اس سے ان کا جو ظاہر اور باطن ہے اس کی تعمیر ہو اس لیے جو ہے انہیں کوئی بھی چیز انہیں جو ان سے سوالات کیے گئے اس مطالق انہیں فرمائے اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کوئی جو سوال جو ان کے پاس لے کر کے آتا تھا ملفوظات کے اندر ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ جو سوال ہمارے مشایق کے پاس لے کر کے آتا تھا تو ان کی اقلی سطح کے مطابق ان کو جواب دیا کرتے تھے جس کو ہم انگلیش میں کہہ سکتے ہیں according to intellect اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بی اے کا student ہے ہم اس سے پی ایس ڈی کی بات کرنا چالو کر دیں گے تو اس کو اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس کی اقلی سطح کے اوپر جا کر کے ہی اس کو اگر سمجھائے جائے گا تو زیادہ بہتر ہے تو مشایق نے یہی طریقے کار کو جس کو موڈس آپرینڈی کہتے ہیں طریقے کار کو تو انہوں نے یہی طریقے کار اپنایا اور اس طریقے طریقے کار کو اپنانے کے بعد یہی ان کی وجہ رہی کہ تبلیغ دین کے اندر ایک اچھا خاصا جو مشایق کے چشت کا جو بہت بڑا رول رہا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش کے اندر جس کو ہم انڈین سب کانٹینٹ کہتے ہیں اور حضرت خاجم مولدین چشتی رحمتر اللہ نے خود جو تبلیغ کے مطالق جو لوگ کہتے ہیں اکثر جو ہے ایک مشہور روایت آپ کو مل جائے گی اکثر مقررین حضرات جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبے لاکھ غریب نواز رحمتر اللہ نے نبے لاکھ مسلمان کی ہیں جبکہ یہ روایت کئی ہمیں تذکروں کے اندر نہیں ملتی سرول اولیاء کے اندر جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک جہاں پہ صلیب و قلیصہ تھے وہاں پہ اللہ اکبر کی جو ہے آوازیں گنجھنے لگی اور جس زمانے کے اندر حضرت خاجم ملتی ششتی رحمتر اللہ نے جو لوگ حضرت خاجم ملتی ششتی رحمتر اللہ کے دست کے اوپر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا ثواب بھی اور جو ان کی آنے والی جو نسل ہے اس کا اس کا ثواب بھی تا قیامت تک حضرت خاجم ملتی ششتی رحمتر اللہ کو پہنچتا رہے گا اب صاحب سرول اقتاب جو نبے لاکھ کی ایک تذکرہ ہے جو شہجہ کے زمانے میں لکھا گیا اس کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت خاجم ملتی ششتی رحمتر اللہ جب دلی سے اجمیر تشریف لے کر کے آتے ہیں تو اس مدت کے اندر انہوں نے چھ سو جو افراد تھے ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے تو یہ ایک مدت اگر ہم اس کو ایک مہینے کی بھی مدت مان لیں دلی سے اجمیر کی تو غریب نواز رحمتر اللہ نے اجمیر شریف کے اندر تقریباً 45 years جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے اور آپ کا جو سفر ہے مکہ سے لے کر کہ اجمیر تک جو سفر ہے تو اس مدت کے اندر آپ کے ہاتھ کے اوپر کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ نگا بھی کام کر رہی تھی وہاں پہ ان کا اخلاق بھی کام کر رہا تھا تو نگا اور اخلاق دونوں کا جو ہے جب جوڑ ہوا تو یہ ایک کثیر تعداد ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس کثیر تعداد کے اندر لوگوں کو مسلمان کیا اور رسالہ احوال پیرانے چشت کے اندر یہی لکھائے کہ غریب نواز کی نظر جو آپ کی جو نظر تھی اس کے اندر ہی وہ کیفیت تھی کہ آپ کو لوگ اگر جب دیکھتے تھے تو وہ خود بخود جو ہے کلمہ پڑھنے لکھ جائے تو غریب نواز کا جو تبلیغ کا جو مشن تھا اعزت دائی جو آپ کا جو مشن تھا اس کا کوئی اگزیمپل ہمیں کوئی دوسرا نہیں ملتا ہے ایسے ہی ملفوزات کو اگر ہم دیکھیں گے تو ملفوزات کے اندر جو انہوں نے ترغیب دی ہے وہی ترغیب دی ہے کہ اپنے مرید کو انہوں نے اخلاق کی ترغیب دی جو قرآن اور حدیث کے مطالق جو آشنائی کی اور جو ان کے بزرگان دین کے جو واقعات ہیں جو گزشتہ بزرگان دین کے جو واقعات ہیں ان کو انہوں نے شامل کیا وہ اس لیے شامل کیا جیسے قرآن کے اندر گزشتہ نبیوں کے جو ہے واقعات ہیں ایسے انہوں نے بھی جو ہے گزشتہ بزرگوں کے واقعات کو بتایا وہ اس لیے بتایا کہ اس سے عبرت حاصل ملفوزات ان کا مین جو مقصد جو تھا وہ عبرت حاصل کرنا ہی تھا اور عبرت اگر جب انسان حاصل کر لے گا اور یہی جو ہے جس کا سورہ الحمد کے اندر جو ہے الحمدللہ رب العالمین احدینتصرات المستقیم جو ہم کہتے ہیں احدینتصرات المستقیم کے اوپر ہی جو ہے مشایق کا جو ہے چلانا مقصد ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ترغیب کرتے رہتے تھے تو میں نے یہاں پہ عمومی طور پر جو انیسو اروہ کا جو تجزیہ ہے میں نے جو کیا ہے انیلیسس جو کیا ہے اس متعلق میں نے جو ہے گفتو کری ہے اور اسی زمن کے اندر میں نے یہاں پہ یہ بھی جو پوائنٹس جو ہے میں آپ پوائنٹس کچھ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگوں نے اس کے اوپر لکھ کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصنیف اور تعلیف کو ایک سمجھ لیا جبکہ میں نے گفتو کے اندر پہلے بتا چکا ہوں کی تصنیف اور تعلیف میں فرق ہے اور انہوں نے ان لوگوں نے اسی کو بیس بنایا اور اسی سے جہاں ملفوظات خاجگانے چشت کو جہاں انہیں رت کیا جبکہ وہ ان کی جو رت کرنے کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پروفیسر حبیب نے جو اپنے وانیس الارواہ کو اپنے مقالے کے اندر رت نکت جو کیا ہے اس کے اندر جو واقعات جو انہیں اس میں رقم کی اپنے ملفوظات اپنے آرٹیکل کے اندر ان سب واقعات کو میں نے جو ہے تحقیقی طور کے اوپر جائزہ لیا اور اس کو میں نے پوائنٹ وائس جو ہے میں نے نو ڈاؤن کیا اس میں جو ہے لکھا ہے میں تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر میں نے ایک ایک بات کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہستونیس کے ذریعے جو ہے یہ آرٹیکل بھی جو ہے آپ اپنے اس کی جو ہے نشت کریں اس کو پبلش کریں تاکہ جو آج جو گفتگو ہوئی ہے تو اس گفتگو کا جو ہے اس کو سمجھنے کی نہیں ہے وہ آرٹیکل بھی جو ہے وہ رہے گا ان کے پاس تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے برحال اب جو ہے میں لوگوں سے یہاں پہ اجازت بھی چاہوں گا کافی گفتگو ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے تصویف کے حوالے سے کیونکہ جو عمومن ویسٹرن سکولرز ہیں وہ شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں جو انڈیا کے منفوضات ہیں تو یہ بہت آپ نے زبردست کام کیا ہے اور ہمیں بلکل اس کو پھلائیں گے آپ نے بھیجا ہے ہمیں میں پاس وہ پی ڈی ایف میں ہے موجود ہے آرٹیکل آپ نے اجازت بھی دے دی کہ آپ اپنے ورڈپریس وغیرے پہ لگا سکتے ہیں نا آپ اس کو نش کریے میل طرف سے کیونکہ میں جو بھی چیز لکھتا ہوں اس کا جو ہے میرا کاپی رائٹ میں بلکل نہیں رکھتا یہ فری جو ہے لوگ جس کو چاہیں چھاپیں جو چاہیں وہ کریں میرے طرف سے کوئی جو ہے کاپی رائٹ ایکٹ میں نے اس کو پر نہیں لگا ہے جگہ ہے اور ہمارا مقصد یہاں پہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو لوگوں تک پچھانا مقصد ہے تو جب تک ہم کوپی رائٹ ایکٹ لگا کے رکھیں گے تو لوگوں کے پاس چیزیں پہنچ نہیں پاتی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے جو ہے اس کو کوپی رائٹ ایکٹ سے آزاد رکھا بہت عبردست آخر میں ہمارے ساتھ کوسر رائز میں اگر یہ کچھ بات کہنا چاہیں تو بڑا اچھا ہوگا یا کوئی سوال ہو رہنگی اتنا ذہبت جی میں آپ کا بڑا شکریہ دعا کرتا چاہوں گا عاطف سین کازمی سوالات وغیرہ ہوں تجھے ہے بہت ہی حاصل گفتگو آپ نے فرمائی بڑی معلوماتی گفتگو فرمائی آپ نے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو ابھی تھوڑے پہلے اس موضوع کے حوالے سے بتایا کہ تصوف اور صوفیزم میں کچھ فرق ہے تو تھوڑا سا اس کو دورہ اور دورہ اگر اقتصار سے چند الفاظ اس بارے میں اور بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی جی جی دراصل جو ہے جو صوفیزم لفظ جو ہے وہ لوگوں کی جو کتابوں کے اندر وہ اس وجہ اس وجہ سے آیا جو کہ جو اورینٹریسٹ حضرات جو تھے جو مستشکین حضرات جو تھے انہوں نے جب صوفیزم کے اوپر تصوف کے اوپر جب اس لی کری تو اس کو ایک نام دے دیا انہیں صوفیزم جبکہ یہ جو اگر ہم اس کو جو اس کا تصوف کا جو لفظ اگر ہم دیکھتے ہیں دورہ اہد نبوی کے اندر تو وہ سلوک لفظ ہے سلوک لفظ جو ہے ہمیں ملا پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا جو صوفی لفظ جو ہمیں ملا وہ حضرت عبدالرحمان جامی حضرت عبدالرحمان جامی کی جو کتاب ہے نفات الانس اس کے اندر انہوں نے ون ایٹی تھری ون ایٹی ہجری کے اندر ابو حاشم کوفی کو جو ہے صوفی لقب سے جو ہے انہیں یاد کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے یعنی ایک سو اسی ہجری سے لے کر کے حضرت علیہ السلام کے زمانے تک اس کو جو ہے لوگ جو کہتے تھے اگر جو کوئی صوفی ہوتا تھا اس کو زاہد کہتے تھے تو زاہدین بھی کہا گیا پھر اس کے بعد ایک سلوک بھی کہا گیا تو بعد میں یہ لفظ جو ہے اس کو جو تصوف جو لفظ ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پرشین کی جو کتاب ہے حضرت جو سب سے پہلے جو تصوف کے اوپر لکھی گئی ہے وہ داتا گنج بخش علیہ حجوی رحمت علیہ کی لکھی گئی اس کے اندر آپ یہ لفظ بالکل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصوف کو مگر بعد میں یہ تقریباً نائنٹین سینچوری ایٹین سینچوری کے بعد کے آخر میں اور نائنٹین سینچوری کے شروع کے اندر جب اورنٹلیس حضرات نے جب اس کے پر گفتو کری تو اس کو ایک لفظ دے کر کے سوفیزم لفظ دے کر کے انہیں اس کے پر گفتو کری ہے کیونکہ میں اس سے اس لئے اتفاق نہیں رکھتا ہوں سوفیزم لفظ سے وہ کیونکہ سوفیزم جہاں پہ عزم جو لگ جائے گا تو وہ اسٹیڈی ہو جاتی ہے تو سوفیزم جو ہے دراصل وہ اسٹیڈی نہیں ہے وہ خود بخود ایک اپنے آپ میں پریکٹس ہے کیونکہ اب لوگوں نے جو ہے تصوف کو کیونکہ میں ابھی یہاں ایران میں ہوں تو کچھ لوگوں نے اس کو عرفان بھی کہا تو عرفان اور تصوف میں فرق ہے عرفان جو ہے بے دونے عمل جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے تصوف بے دونے عمل حاصل نہیں ہو سکتا جس کا جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو بہت بہت شکریہ ہمارا ٹائم بھی اب اصل میں پورا ہو گیا مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سے گاہے با گاہے نشست رہے تو بہت مزا آیا بہت اچھا لگا اور آپ کی جو آپ کر رہے ہیں اس کے اس میں بہت برکت ہو مزید انسان اللہ جو ہے اگلی میرا جو ہے میں تو چاہتا ہوں کہ جو درگہ شریف کی جو ہسٹری ہے حضرت خالی شریف کی جو درگہ ہے اس کو بھی تقریباً نو سو سال ہو گئے تو اس کے اکثر لوگ جو ہے حضرت خالی مہدین شریف کے مطلق تو گفتو کرتے ہیں مگر جو درگہ کی تاریخ جو ہے کیونکہ ہمارے خود بادشاہوں نے ہمیں جو ہے شریف فرمان وغیرہ بھی دیئے ہیں تو اس موضوع تو پر بھی میں جو ہے کام کر رہا ہوں اپنی ٹاپک بنا رہا ہوں درگہ ترو ایجس میں چاہوں کہ جو ہے اگلی بار جو ہو درگہ ترو ایجس کے پر گفتو ہو تاکہ لوگوں کو یہ ہے اجمعی شریف کی جو درگہ اسے بھی جو ہے عشنائی ہوگا جی جی بہت اچھا خوبصورت ٹاپک ہے تو انشاءاللہ میں اتضار رہے گا اور آپ خیریت سے واپس گھر پہنچیں ابھی تو بہت سپیخہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی پسے میں ہوں اجازت آپ کی بہت لوگ ڈاؤن جی بلکل 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 ساں ٹھیک خدا حافظ خدا حافظ صاحب خدا حافظ خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا